ہائی فرنڈز میں پرگندر کھاری فرنڈز تارٹا سٹیل چیز ماسٹرز ٹورنمنٹ میں ایک کافی انٹرسٹنگ گیم ہو ہوا تھا راؤنڈ ایٹ کی یہ گیم مگنس کالسن اور گوین جونز کے بیچ میں کھیلی گئی تھی اور اس گیم کو میں انٹرسٹنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس گیم میں مگنس کالسن سے ایک بلنڈر ہوا تھا اور انہوں نے یہ گیم ایک پیس ڈاؤن سے کھیلی تھی لیکن اس کے باوزود بھی وہ اس گیم میں وینر رہے تھے وہ مگنس کالسن کا بلنڈر تھا یا ان کی کوئی سٹریٹیجی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پلیز اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور بتائیں کہ مگنس کالسن سے یہاں بلنڈر ہوا تھا یا انہوں نے اپنا ایک پیس سیکریفائس کیا تھا فرنڈز گوین جونز انگلینڈ سے کھیلتے ہیں اور ان کی ریٹنگ 2640 ہے تو آئیے سیدھا گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مگنس کالسن نے ای فور کے ساتھ سی فائی سیسیلین ڈیفنس نائٹ ایف ثری دی سکس دی فور سی ٹی ایکس دی فور نائٹ ایکس دی فور نائٹ ایف سکس ای فور پونٹ پر اٹیک نائٹ سی ثری جی سکس سیسیلین ڈیفنس کا ڈرائگن ویرییشن بشپ ای ثری بشپ جی سیون ایف ثری تاکہ بلیک کا کوئی پیس اس جی فور سکوئر پر نہ آسکے نائٹ سی سکس کوئن ڈی ٹو اور یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا بلیک نے کن سائٹ اور وائٹ نے کن سائٹ فرنس بلیک کا نیچرل موو یہاں اے سکس ہے تاکہ وہ اس بی فائی سکوئر کو سیکیور کر سکے لیکن بلیک نے یہاں کیا ڈی فائی اور وہ شاید یہاں سینٹر سے کچھ پونٹس کو ایکشنز کرنا چاہتا ہے وائٹ کے پاس آپشن تھی یہاں ایک پونٹ جیت نے کی وہ یہاں کر سکتا تھا نائٹ ٹکس سی سکس بی ٹکس سی سکس ہی ٹکس دی فائی سی ٹکس دی فائی نائٹ ٹکس دی فائی نائٹ ٹکس دی فائی کوئن ٹکس دی فائی اور اس طرح یہاں وائٹ کو ایک ہی زیپونٹ مل جاتا لیکن کالسن سیمپل گیمز نہیں کھیلتے انہوں نے یہاں کیا کوئی نہیں ہی وان ای فائی نائٹ پر اٹیک نائٹ ٹکس سی فائی بی ٹکس سی فائی ای ٹکس دی فائی اور یہاں بلیک کو کرنا چاہیے تھا سی ٹکس دی فائی تاکہ یہ سینٹر میں اس کے دو کنیکٹڈ پونٹ رہ سکیں لیکن انہوں نے اس دی فائی پونٹ کو نائٹ سے لیا بشاپ سی فور دی فائی نائٹ پر پریشا اور چونکہ یہاں نائٹ پن ہے تو اسی لیے ہاں بلیک کو کرنا پڑا بشاپ ای سکس بی ون رکی ایٹ نائٹ ای فور ایف فائی نائٹ پر اٹیک اور یہ موو بلیک کی بہت بڑی گلتی ہے ایسا کرنے کے بعد وائٹ کے لائٹ سکوائیڈ بشاپ کی فائرنگ لائن میں اس کا کنگ آ گیا ہے نائٹ جی فائی بشاپ پر اٹیک بشاپ سی ایٹ فرنس یہاں وائٹ کے پاس کافی آپشنز تھی وہ یہاں کر سکتا تھا ایچ فور تاکہ اس جی فائی نائٹ پر ڈیفنس ہو سکے لیکن یہاں وائٹ نے کیا تھا جی فور اور فرنس یہی وہ کروشل موو ہے جس کے بارے میں میں اس گیم کی شروعات میں بورڈ رہا تھا کہ مگنس کالسن نے بلنڈر کیا تھا یا ان کا کوئی گیم پلین تھا یہاں جونس نے کیا ایف فور اور یہ نائٹ کی سپلائی رائنگ کٹ کر دی اور وائٹ کا یہاں ایک پیس ضرور جائے گا کالسن نے کیا ایچ فور ایف ٹیکس ای تھری کوئن ٹیکس ای تھری اور اس طرح ہوایٹ اب ایک پیس ڈاؤن ہو چکا ہے اور فرنس کالسن ایسا بلنڈر نہیں کر سکتے شاید ان کا یہ کوئی گیم پلین ہوگا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایچ سکس نائٹ پر اٹیک لیکن یہاں بھی کالسن نے اس نائٹ کو پہلے نہیں بچایا اس نے یہاں کیا کون سی فائیو یہاں اگر بلیک نے کیا ہوتا ایچ ٹیکس جی فائیو تو اس کے بعد کون ٹیکس سی فائیو روک اور نائٹ پر اٹیک ہوتا لیکن بلیک یہاں اس کا ڈیفنس بشپ ای سکس کر کے کر سکتا تھا تو اس کے بعد بشپ ٹیکس دی فائیو بشپ ٹیکس دی فائیو روک ٹیکس دی فائیو کوئن پر اٹیک کوئن بے سکس کوئن ٹیکس بے سکس ای ٹیکس بے سکس ایچ ٹیکس جی فائیو اور یہاں اس طرح کنڈیشن تھوڑی بہت ایکول ہوتی کیونکہ یہاں وائٹ کے پاس ایک مائنر پیس کے بدلے میں تین پونس اپ ہیں اس نے یہاں کیا بشپ بی سیون اور کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں لیا کیونکہ سامنے کالسن ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں نائٹی فور روک اے سکس ایچ فائیو کوئن بے سکس کوئن ایکسچینج کا آفر اور بلیک کے لیے بیٹر ہوگا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں کوئن ایکسچینج کر لے کیونکہ یہاں وہ ایک مائنر پیس اپ ہے لیکن وائٹ نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اس نے یہاں کیا جی فائیو اور کیا یہاں بلیک یہ کوئن ایکسچینج کر سکتا ہے اگر یہ بلیک نے یہاں کیا ہوتا کوئن ٹیکس سی فائیو تو اس کے بعد نائٹ ٹیکس سی فائیو روک بشپ پر فوق تو بلیک کو یہاں اپنا روک ای سیون سکوئر پر لے جانا ہوگا نائٹ ٹیکس بی سیون روک ٹیکس بی سیون اور اب آگے ایک کافی سیمپل ٹیکٹیکل ورییشن بلیک کے پاس ہوگا روک ٹیکس دی فائیو سی ٹیکس دی فائیو بشپ ٹیکس دی فائیو چیک اور یہاں اس طرح وائٹ کو اپنا روک واپس مل جائے گا اور اس طرح اس گیم میں وائٹ دو پون آگے نکل جائے گا تو بلیک یہاں کوئن ایکسچینج تو نہیں کر سکتا اس نے یہاں کیا ایج ٹیکس جی فائیو کوئن اے تھری روک بی ایٹ اور روک کے اس بی ایٹ سکوئر پر آنے کی وجہ سے وائٹ کا کنگ روک اور کوئن کی فائرنگ لائن کے سامنے آگیا ہے اگر یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ٹیکس جی فائیو بشپ اے فیٹ کوئن پر اٹیک ہوگا کوئن دی تھری بشپ اے سکس اور یہاں اس طرح بلیک کو اس گیم میں کم بیک کرنے کا موقع مل جاتا تو یہاں وائٹ نے پہلے اس تریٹ کو بھاپتے ہوئے کیا بی تھری کوئن ڈی ایٹ جی فائیو نائٹ پر ڈیفینس لیکن وائٹ کو یہاں موقع ملا کوئن ٹیکس سے سابن کرنے کا جی ٹیکس ایچ فائیو روک ٹیکس ایچ فائیو جی فائیو پونڈ پر پریشر روک جی سکس لیکن اس کے باوزود بھی بلیک اس پونڈ کو اب نہیں بچا سکتا روک ٹیکس جی فائیو روک ٹیکس جی فائیو نائٹ ٹیکس جی فائیو اور یہ نائٹ اب اس کوئن سے نہیں لیا جا سکتا درواز بلیک کو یہ روک اور بشپ دونوں سے ہاتھ دونا پڑے گا تو یہاں بلیک نے کیا کوئن سی ایٹ بشپ پر زور کیا روک جی ون روک ای ایٹ کوئن پر اٹیک کوئن بی سکس روک ای سکس کوئن سی فائیو یہ روک بشپ کی فائرنگ لائن پر اور اگر یہاں بلیک نے کیا روک ایٹ تو اس کے بعد کوئن ای سیون اور اس مووو کے بات بلیک کو یہاں چیک میٹ کی تھریٹ ہے سپوز یہاں بلیک کو یہ اٹرینڈم مووو چلتا ہے بشپ پر اے سکس تو اس کے بعد کوئن ایف سیون چیک کی گیچ ایٹ روک ایچ سیون چیک اینڈ میٹ تو اس چیک میٹ کو بچانے کے لیے یہاں بلیک کو اپنا بشپ سیکریفائیس کرنا پڑے گا کوئن ایف ایٹ اور اس کے بعد بڑے ہی آرام سے وائٹ کر سکتا ہے کوئن ٹکس بی سیون تو یہاں اس موو سے بلیک وائٹ کی کوئن کو سیونت رینک پر بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو اسی لئے ہاں جونس نے اپنی کوئن کو ڈی سیون سکوئر پر رکھا نائٹ ای فور اور یہاں وائٹ کا اراد اپنے نائٹ کو ایف سکس سکوئر پر لے جا کر کنگ اور کوئن پر فاک لگانے کا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم بلیک نے پہلے کیا کنگ ایچ ایٹ کنگ ایف ٹو اور بلیک ابھی بھی اس رکھ کو نہیں بچا سکتا کیونکہ یہاں اگر بلیک نے کیا ہوتا رکھ ایٹ تو اس کے بعد کنگ ایچ فور چیک کنگ جی ایٹ اور پھر دوبارہ بہی نائٹ ایف سکس چیک کنگ کنگ پر فاک تو اسی لئے ہاں بلیک کو کرنا پڑا کنگ ای سیون بشپ ٹیکس ایسکس بشپ ٹیکس ایسکس کنگ ایچ ٹو چیک کنگ ایف ایٹ کنگ ایچ سکس کنگ ایچ سیون رکھ پر اٹیک کنگ ایسکس چیک کنگ ایف ایٹ فرنس یاں کارلسن شروع سے ہی ایک پیس ڈاؤن چل رہے ہیں لیکن انہوں نے ساری گیم میں اس نائٹ کو پند رکھا اور وائٹ کے یہاں ایک پیس ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی کارلسن نے کیا شاندار گیم کھیلی ہے یہاں وائٹ نے کیا رکھ جی فائیو اور اس کا ارادہ اپنے رکھ کو ایف فائیو سکوئر پر لاکر چیک میٹ کرنے کا ہے تو اس کا ڈیفینس یاں جونس نے اپنے نائٹ کو ای تھی سکوئر پر لی جا کر کیا کنگ ایف سیون نائٹ سی فائیو فرنس یاں اگر بلیک نے اس ای سکس سکوئر کو ڈیفینڈ نہیں کیا تو وائٹ کے پاس ایک کافی انٹرسنگ چیک میٹنگ پیٹن ہے اگر بلیک کے لیے کوئی بھی ہم ایٹ رینڈم موو چلے سپوز یہاں بلیک کرے بیشپ ایف سکس تو اس کے بعد کوئی ای سکس چیک کنگ ایف ایٹ جی ایٹ چیک اینڈ میٹ تو بلیک لیے اس ای سکس سکوئر کو ڈیفینڈ کرنا کافی ضروری ہے تو اس نے یہاں کیا بیشپ سی ایٹ اور فرنس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور کالسنگ کا فائنل موو بتائیں جس کے چلنے کے بعد یہاں بلیک نے ریزائن کر دیا اگر آپ نے جو موو سوچا ہے وہ روپ ٹیکس جی سیون چیک ہے تو کنگریچولیشنز آپ کا دماغ کالسن کی طرح چل رہا ہے یہاں اس موو کے بعد بلیک نے ریزائن کر دیا اور شاید اس ریزگنیشن کی وجہ بلیک کی فرسٹریشن رہی ہوگی بلیک کو یہ رک لینا ہی ہوگا کنگ ٹیکس جی سیون ادروائز اسے اپنی کون سے ہاپ دونا پڑے گا کون ٹیکس ای فائی چیک کنگ ایف سیون کون ٹیکس ای ثری اور یہاں اس طرح وائٹ کے پاس تین ایکسٹرا کون ہوں گے فرنڈز یہاں یہ موو نمبر سیونٹین تھا جہاں کالسن نے ایدر بلنڈر کیا تھا یا اس کا کوئی یہ ٹریپ تھا اور یہاں یہ موو نمبر فارٹی ٹو جہاں بلیک کو اس گیم کو ریزائن کرنا پڑا فرنڈز اس گیم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر آپ میگنز کالسن سے ایک مائنر پیس لے لیں تو اس کے باوزود بھی وہ گیم کو کافی آرام سے جیت لیتے ہیں سو ہفرلی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل سے اس گروہ پر سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انتظار رہے گا تینکیو فروچنگ و بائی فور ناو